اللہ 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 شیطان الرجیم میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہم کرنے والا ہے وَا اور آمِنُو ایمان لَو بِمَا سَاتھ اس کے جو انزلتو نازل کی میں نے مصدیکن جو تصدیق کرنے والی ہیں لما واسطے اس کے جو ما آکم تمہارے پاس ہے وَا اور لا نہیں تَقُونُو تم ہو جاؤ اولا پہلے کافرین انکار کرنے والے بے ہی ساتھ اس کے وَا اور لا نہیں تَشْتَرُو تم لو بِعَا یَاتِ بدلے میری آیات کے سمنن قیمت قلیلن تھوڑی وَا اور یا یا صرف مجھ ہی سے فَتَّقُونَ ڈَرُو اور ایمان لَو اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے جو تصدیق کرتی ہوئے آئی ہیں اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے اور تم میں سب سے پہلے اس کا کفر کرنے والے نہ بن جاؤ اور میری آیات کے اس تھوڑی سی قیمت قبول نہ کرو اور صرف میرا تقوی اختیار کرو مجھ ہی سبچتے رہو اس آیت میں قرآن پاک جو ہے اس کے اوپر ایمان لانے کا کہا گیا ہے جس کی تصدیق جو ہے افترات اور انجیل کے ذریعے ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے ان دو یہ دونوں کتابیں جب بدنی اسرائیل پر نازل کی تھی تو انہوں نے ان کو پتا تھا کہ قرآن پاک آئے گا ایک نبی آئے گا اس کے اوپر ایک کتاب اترے گی لیکن جب یہ اتری تو انہوں نے اس بات کا انکار کر دیا اس کو ماننے سے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم پہلے انکار کرنے والے بنتے ہیں تو آگے جو تمہاری نسلیں چلیں گی ان کا انکار کرنا بھی اس کا عذاب ہے وہ بھی تم ہی پر ہوگا اس لئے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ تاکہ باقی آنے والی نسلوں کا عذاب بھی تم پر نہ ہو نیکسٹ آئیت ہے وا اور لا نہیں تلبسو تم ملاو یا گڑمٹ کرو الحق کو حق کو بالباطلی باطل کے ساتھ یا جھوٹ کے ساتھ وا اور تقتمون تم نہ چھپاؤ الحق کو حق کو وا اور انتم تم تعلامون جانتے ہو اور نہ حقیقت کو جھوٹ کے ساتھ گڑمٹ کرو اور نہ چھپاؤ حق کو حالانکہ تم سب کچھ جانتے ہو ان آیات سے ترات اور انجیل کی وہ آیتیں مراد ہیں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت اور صرف یہ آیت کاب بن اشرف اور دوسرے جو یہودی روسہ تھے ان کے حق میں نازل ہوئی ہے جو اپنی قوم کے جاہلوں سے ان کے پھلوں اور مال میں اپنے حق متعین کر لیتے تھے جب انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا کہ وہ ظاہر ہو چکی ہیں نبی آخری نبی آ چکے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو کہتے کہ ایمان لے آؤ ان کے اوپر انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت لکھی ہوئی تھی ان کی اپنی کتاب میں اس کو چھپانا شروع کر دیا بلکہ اس کو تبدیل کر ڈالا اور جب لوگ ان سے پوچھنے آتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اصاف ہیں تو وہ اس کو چھپا لیتے تھے وہ انہیں بتاتا ہی نہیں تھے حقیقت کیا ہے نیکسٹ آئیت ہے اس آئیت میں جو اس بات کی نشاندی کی جاری ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے ان کی پیروی بھی ضروری ہے نماز بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہی پڑھنا ضروری ہے جس میں رکو بھی ہیں اور جو باج ماد بھی ہو کیونکہ یہودی جو ہیں وہ انہوں نے تو رکو کو اپنے ہاں سے ختم ہی کر دیا تھا اور جو جماعت کے ساتھ نماز ہم لوگ ادا کرتی ہیں یہودیوں نے اس کو بھی ختم کر دیا تھا وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا ضروری نہیں سمجھتے تھے کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے ستائیس درجی افضل ہے نیکسٹ آئیت ہے اتا مرو نن ناسا بلبری آہ کا مطلبوت ہے کیا تامرو تم حکم دیتے ہو ناسا لوگوں کو بلبری نیکی کا واہ اور تنسونہ تم بھول چاہتے ہو انفسکم اپنے نفسوں کو واہ حالانکہ انتم تم تتلونہ تلاوت کرتے ہو القتابہ کتاب کی آہ کیا فلاہ پھر نہیں تاکلون تم اکل سے کام لیتے کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول چاہتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو کیا تم اکل سے بلکل بھی کام نہیں لیتے ان آیات میں جو خطاب کیا جا رہا ہے وہ یہودی علماء سے کیا جا رہا ہے جو لوگوں کو تقویٰ اور پارسائی کی تعلیم دیتے تھے لیکن ان کا اپنا کردار جو تھا ہمارے ہاں بھی اکثر علماء کا یہی حال ہے جو قرآن پاک کے مختلف جو تفسیریں اس کا اپنا مطلب جہاں مطلب نکال لیتے ہیں حالانکہ قرآن پاک کا ترجمہ اور اس کا مفہوم تو محفوظ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے لیکن اس کی تفسیر میں بہت سی انہوں نے چینجز کر لی ہوئی ہیں نیکسٹ آیت ہے وَا اور اسطعینو مدد مانگو بسبری صبر کے ساتھ وَا اور اسطلاتہ نماز کے وَا اور انہا بے شکو لَا قَبِیرَةٌ عَلْبَتَا بھاری ہے یا مشکل ہے اللہ مگر اللہ پر الخاشین جو خشو کرنے والے ہیں اور مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے اور یقیناً یہ بہت بھاری شئے ہیں مگر ان آجزوں پر بھاری نہیں ہے یہاں پر آپ کو میں صبر کی تین جو قسمیں وہ بتانا چاہوں گی کہ ایک صبر ہوتا ہے جو شدت اور مصیبت پر اپنے آپ کو روکے رکھنا اپنے نفس کو روکے رکھنا دوسری اس کی قسم ہوتی ہے کہ عبادت میں مشکول رہنا اور اس پر مستقل قائم رہنا اور تیسری اس کی ہوتی ہے کہ محسیت کی طرف مائل ہونے سے طبیعت کو روکے رکھنا یہ تین چیزیں صبر میں شامل ہیں اور صبر جو ہے وہ مصیبتوں کا اخلاقی مقابلہ ہوتا ہے اور صبر کے ساتھ نماز کا ذکر کیا ہے مومنین اور صادقین کے سوا اوروں پر نماز کناہ گزرتی ہے اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگر ہمیں دنیا میں کوئی بھی مشکلات کا سامنا کرنا بڑے تو ہمیں صبر اور نماز سے مدد اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنی چاہئے نیکسٹ آیت ہے اللہ دینہ وہ لوگ جنہیں کے یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور جنہیں کے یقین ہے کہ بلاخر انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اس آیت میں ایمان بلاخرت پر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو انسان کو اس کے عمل کے مدان میں بلکل سیدھا رکھتا ہے جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے ایک دن اپنے کیوں میں عمال کا حساب دینے تو وہ سوچ سمجھ کر عمل کرتا ہے اور آخرت میں مومنین کو بشارت دی جا رہی ہیں کہ انہیں دیدارِ الٰہی نصیب ہوگا